بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شب برات کی اہمیت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے ہاں ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پڑھنا پایا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقی میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا مجھے دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شہبان کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبلہ کلیب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے اس رات سال بھر کے عمال اٹھائے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شہبان کی پندرمی رات آتی ہے تو ملک الموت کو ایک کتاب دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے جس کے نام اس کتاب میں ہیں ان کی روحیں قبض کرو ماہ شہبان کی پندرمی شب کی فضیلت ارشاد فرمایا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عائشہ تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے عرض کی یا رسول اللہ بتائیے اس میں کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو شخص اس سال میں مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس ملے گا سب لکھا جاتا ہے اور اس پندرمی رات اللہ تعالی سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیت بندہ ایسا ہے جو ہم اسے بخش مانگے اور ہم اسے بخش دیں کوئی ہے رزق مانگنے والا اور ہم اسے رزق عطا کریں کوئی مصیبت کا مارا ہے تو ہم اس کی مصیبت دور کریں اس طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتا ہے بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پندرمی تاریخ کو روزہ رکھیں اور اللہ تعالی اس رات میں اپنے مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے مگر کافر و مشرق تینہ رکھنے والوں کو اور قاتل کو نہیں بخشتا اما عائشہ فرماتی ہے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے میں نے دیکھا آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی میں کوئی چیز اٹھا کے جانے لگے میں نے راستہ روک لیا میں نے نہیں جانے دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عائشہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے اما عائشہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تو آتے رہتے ہیں میری بھی بات سن لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ کیا بات ہے تو ماں عائشہ نے بتایا کہ مجھے میرے والد نے کہا تھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش دیکھو تو اسے میری اور اپنی بخشش کی دعا کروانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اے اللہ عائشہ اور ابو بکر کو عزت والی زندگی عطا فرما اے اللہ ان کا حسب قیامت میں آسان فرما اور حساب اور پھر کہا اے اللہ انہیں بغیر حساب جنت میں عطا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ چلے تو پوش آئیشہ خوش ہو گئی ہو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے اور آئے کہا عائشہ میری دعا سن کے رو رہی ہو مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی میں اپنی ہر امت کے لیے جو میری امت ہے اس کے لیے دن میں دو مرتبہ دعا یہی مانگتا ہوں شب برات میں مراد پانے کا وظیف علماء فرماتے ہیں شب برات میں صورت دخان ایک بار پڑھئے ستر حاجت دنیاوی اور دینی پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ حضور جل اللہ تعالی ہمیں اس رات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صورت دخان ستر مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد کے نوافل معمولات اولیاء کرام سے ہے کہ مغرب کی فرض و سنت وغیرہ کے بعد شے رقعت نفل دو دو رقعت کر کے ایک ادا کی جائیں پہلی دو رقعت سے پہلے نیت میں یہ شامل کریں کہ اس کی برکت سے اللہ حضور جل درازی عمر بالخیر عطا فرمائیں دو رقعت میں بلاؤں سے حفاظت اور اس کے بعد والی دو رقعت کے لیے اللہ حضور جل اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کریں یہ نیت کریں ہر دو رقعت کے بعد اکیس بار قل واللہ ہویاں ایک بار صورت یاسین پڑھیں اس کے بعد دعائے نصف شہبان پڑھیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین آمین بجہل نیل آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب شہبان اور رمضان مختلف فضائل اعتبار سے رجب زمین میں بیج ڈالنے کا مہینہ ہے اور شہبان کھیتی کے لیے آپ پاشی کا اور رمضان فصل کٹنے کا مہینہ ہے بس جو شخص رجب میں فرما بدداری کا بیج نہیں ڈالتا اور شہبان میں آنکھوں سے پانی نہیں بہاتا وہ رمضان میں فصل کیسے کٹے گا رجب بدن کو پاک کرتا ہے شہبان دل کو اور ماہ رمضان روح کی پاکیزگی کا کام انجام دیتا ہے رجب گناہ سے استقفار کے لیے شہبان عیب شپانے کے لیے اور ماہ رمضان دل دل کو روشن کرنے کے لیے ہے حضرت سعیدنا گوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرماتے ہیں کہ سالِ مثل شجر ہے رجب اس کے پتے نکلنے کا موسم ہے شہبان فل بننے کا اور رمضان فل توڑنے کا زمانہ ہے رجب مغفرت الہی سے مقصوص ترقی دینے کے لیے خاص ہے شہبان شفاق سے اور ماہ رمضان نیکیوں میں رجب توبہ کا شہبان محبت کا اور رمضان قربت الہی کا مہینہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتے ہیں کہ رجب کی کیفیت ہوا کیسی ہے شہبان بادل سے مشابت رکھتا ہے اور ماہ رمضان بارش کی طرح برستا ہے تمام مہینوں میں نیک عمل کا دس گناہ ثواب ہے رجب میں ستر گناہ شہبان میں سات سو گناہ اور ماہ رمضان میں ہزار گناہ ثواب ہوتا ہے ولیوں کے سردار حضرت گوث سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ظلم چھوڑنے کے لئے ماہ شہبان عمال دینے کے احد کے لئے اور رمضان کا مہینہ صدقہ اور صفحہ کے لئے ہے رجب عزت کا ہے اور شہبان خدمت کا اور رمضان نعمت الہیز و جل کا رجب عبادت کا ہے شہبان دنیا سے قطع تلقی اور بینیازی اور رمضان قصرت سواب کا مہینہ ہے رجب ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیاں دو چند کر دیتا ہے شہبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ برائیوں کو دور کر دیتا ہے اور رمضان اتا اعزاز کا مہینہ ہے رجب نیکیوں میں سب سے آگے بڑھ جانے والا مہینہ ہے شہبان میانہ روی اختیار کرنے والا اور رمضان گناہ گاروں کی معافی کا مہینہ ہے قبرستان جانا کیسا ہے پندروین شہب کو قبرستان جانا کیسا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل مبارک سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ پندروین شہبان کی شب میں قبرستان تشریف لائے تاکہ آپ مومنین اور مومنات اور شہدہ کے لئے دعا مغفرت کریں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام شہبان کی پندروی رات میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا اے صاحب مدہ قصیر اپنا سر اک سی راتیں عرض کیا یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ رحمت کے تین سو دروازے کھل دیتا ہے اور کافر مشرقوں کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے مگر یہ کہ وہ جادو گھر ہو یا کاہن یا شراب کا یا عادی یا سود عادی یا زنا کا عادی ہو ان مجرموں کی اپنی اپنی گناہ سے توبہ کرنے سے پہلے بخش نہیں ہوتی پھر جب رات کا چوتھائی حصہ ہوا تو جبریل علیہ سلام اترے اور ارز کیا اے صاحب مدوم عاظم اپنا سر اٹھائیے سرکار علیہ سلام نے اپنا سر اٹھایا اٹھا کر دیکھا کہ جنت کے سب دروازے کپلے ہیں پہلے دروازے پر ایک فرشتہ ندا لگا رہا ہے اس رات میں رکوع کرنے والوں کو بشارت ہو دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں سجدہ کرنے والوں کو بشارت ہو تیسرا دروازے پر دعا مانگنے والوں کے لئے بھلائی ہو چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں ذکر کرنے والوں کو مبارک ہو پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں خدا کی در کی وجہ سے رونے والوں کو مبارک ہو چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں تمام مسلمانوں پر خدا کی رحمت ہو ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ کوئی کچھ مانگنے والا اسے میں مانگی مرادیں دی جاتی ہیں اور آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ بکارتا ہے کہ کوئی بخشش مانگنے والا اسے بخش دیا جائے گا میں نے پوچھا ہے جبریل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے انہوں نے عرض کیا شروع رات سے فجر کے نمودار ہونے تک پھر عرض کیا اے تعریف کے لائق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بلا کلپ کی بکریوں کے بال کی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے سبحان اللہ جنت میں داخل عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ